السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبی کا استقبال ہے ہمارے چینل نیوز آب اسلام پر دوستو کوئیت کے سینئر وقل نے آل انڈیا مسلم پرنسلہ بورٹ کو جو خط لکھا تھا اور مانگ کی تھی کہ وہ عالمی عدالت میں بابری مسجد کا فیصلہ لے جانے کی اجازت دے تو آل انڈیا مسلم پرنسلہ بورٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے لیکن بورٹ کے ایک ممبر اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ممبر جو زفریاب جلانی صاحب ہے انہوں نے جس طرح سے جھڑک کر کوئیت کے وقل صاحب کو جواب دیا تھا جس سے وقل صاحب کا بہت زیادہ دل دکھا تھا اور افسوس کا اظہار انہوں نے کیا تھا بابری مسجد کے کیس کے متعلق جو مسلمان ہے انہوں نے بھی زفریاب جلانی کے جھڑکنے والے جواب کو لے کر سخت ان سے نارزگی کا اظہار کیا تھا اور اس پر دوستو پھر سے کوئیت کے سینئر وقل نے جو جلانی صاحب کو جواب دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو جو کوئیت کے سینئر وقل صاحب ہے انہوں نے زفریاب جلانی صاحب کے جڑکنے والے جواب کے جواب میں اپنا جواب دیا ہے کہ زفریاب جلانی آپ نے بابری مسجد کی شہادت کو تو کسی طرح لازم کرا ہی دیا کسی طرح ہمارے دین کے ٹکڑے ہونے پر غیر قانونی دھاچے کو مسجد پر بنانا منظر کر لیا لیکن آپ کے پاس کیوں کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے اس کیس کو آگے بڑھانے کی تو دوستو پھر سے انہوں نے سوال کیا زفریاب جلانی صاحب کو کہ کس طرح سے ہم عالمی عدالت میں کیوں نہیں لے جا سکتے ہیں کہ آپ اجازت دے تو اس طرح سے ان کا اسرار ہے پہرحال دوستو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو عرب لوگ ہیں وہ اس طرح سے ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بابری مسجد کے ایکشن کمیٹی کے میمبر زفریاب جلانی صاحب ہیں ان کو اس طرح سے جھڑک کر جواب نہیں دینا چاہیے تھا یا تو وہ جواب ہی نہیں دیتے یا پھر جواب دیتے تو اچھی طرح سے جواب دیتے ان کو ان کی جواب کی نارضگی جھلنی پڑ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے اور دوسری بات دوستو جلانی صاحب کی اسی جھڑکنے والے جواب کو لے کر ایک نوجوان فاضل عالم دین مفتی یاسن ندیم الواجیدی صاحب نے تفسرہ کرتے ہوئے کہہے کہ اگر تقنیقی اعتبار سے بابری مسجد کا کیس عالمی عدالت میں لے جانا ممکن ہے تو ضرور لے جانا چاہیے ہم سپرینگ کورٹ گئے تھے اور صلاح نہیں کی اس لیے کہ ہمارا کام آخری دم تک کوشش کرنا تھا اگر عالمی عدالت میں جانا قانونی طور پر ممکن ہے تو یہ کوشش یہاں کیوں رکھے محض پہلی بار عرب ساتھ آ رہے ہیں تو کیوں ان کو بتایا جائے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے مسجد کا معاملہ ہے امت کا معاملہ ہے ملکی معاملہ نہیں ہے ایسے تمام آوازوں کی سخت مضمت ہے جو امت کے معاملے کو ملک کا معاملہ سمجھ رہے ہیں اب آپ دوستو سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں امیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوں گی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تو دوستو چلیے اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ اسی طرح کی انفارمیشن لے کر حاضر ہوں گے جب تک اپنا خیار رکھئے شکریہ موسیقی موسیقی